موسیقی ایٹیم یار اول ینگ سنسیشن اسلام بار جنائٹیٹ کا حصہ دین جونز اور وسیع مکرم کی دریافت شاداب خان جو ہیں ویسٹ انڈیز کے دورے میں ٹی ٹوینٹی میچز کھیرے جا رہے ہیں چار میچوں کی سیریز جو ہے اس وقت دو ایک سے جو ہے وہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے دو میچ پاکستان جیت چکا ہے ایک میچ جو ہے ویسٹ انڈیز جیت چکا ہے اور اگر آخری میچ سیریز کا ویسٹ انڈیز جیتا ہے تو سیریز برابر ہو جائے گی اور پاکستان اگر جیتا ہے تو پاکستان اس سیریز کو اپنے نام کر لے گا شاداب خان اس بیوٹی کا نام ہے جنہوں نے کرکٹ کی تاریخ سوئے وہ جو ایک نئی تاریخ سوئے وہ رقم کر لی اور کرکٹ کی تاریخ بدل دانی ٹی ٹوینٹی کی بہترین ایکنومیکل بولنگ ویڈا ون پوائنٹ سیون پر اوبر سات رنگ دیئے انہوں نے چار اوبرز میں تین وکٹ لیے یہ کرکٹ کی تاریخ کی ٹی ٹوینٹی کی بہترین ایکنومیکل بولنگ ہے اور جو وکٹس کا ریکارڈ ہے یہ اب سناک جیسوریا اور اجنثہ منڈیز کے بعد یہ کرکٹ کی تاریخ کی لیمٹیڈ اوبر کے اندر بہترین بولنگ ہے جب کسی ڈیبیوٹینڈ نے کرکٹ میں قدم دالا ہو یاد رہے کہ شاداب خان کو سیونٹی سیون کیپ نمبر سیونٹی سیون پاکستان کی سیونٹی سیون ستترمی کیپ دی گئی وہ کیپ لینے کے بعد پہلے دونوں من آف دی میچ انہوں نے اپنے نام لیے کرکٹ کی تاریخ کا یہ تیسرا ایسا موقع تھا کہ جب ایسا ہوا اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ سناک جیسوریا جن کا تعلق سری لنکا سے تھا اور ان کے ایکسپلوسیف سپر دوپر اوپنر تھے وہ بھی یہ کرنامہ سر انجام دے چکی ہیں اور دوسرے سری لنکا اجنثہ منڈیز جو ہے وہ بھی یہ کرنامہ سر انجام دے چکی ہیں اجنثہ منڈیز کو ایک لحاظ سے تھوڑی سی برتری تھی شاداب کے اوپر کہ انہوں نے شاداب نے پہلے میچ میں تین وکٹس لیے لیکن انہوں نے چار وکٹس لیے کولیکٹیو لی چار اور تین شاداب کی دو میچوں میں سیون وکٹس تھی لیکن اجنثہ منڈیز کی ایٹ وکٹس تھی تو یہ تھوڑا سا میں پلس پوائنٹ دینا چاہوں گا اجنثہ منڈیز کو لیکن نو ڈاؤٹ شاداب خان پلئنگ اووے کیونکہ اجنثہ منڈیز جب کھیل لیتے تو وہ اپنے گھر میں کھیل لیتے لیکن شاداب جب کھیل لیتے تو اووے کھیل لیتے تو ان کو میں اس بات کا کرڈٹ دوں گا تھوڑا سا مکہ میں یہی تنظر چلوں آپ کو اس کے بارے میں اس چیز کے بارے میں جو میناتہ میچ کا اوارڈ لیا کہ شاداب خان اب دوسرے پاکستانی پلئر ہیں جنہوں نے اپنے پہلے ہی دیو میچ کے اندر تی ٹونٹی کے اندر من آف دا میچ کا اوارڈ حاصل کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ دوسرا ایسا کون سا شخص ہے یا پہلا ایسا کون سا شخص تھا جس نے اپنے پہلے تی ٹونٹی کے اندر من آف دا میچ کا اوارڈ حاصل کیا ہو تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ دلی شی نے آپ کو پتایا تھوڑ دل پہلے کہ خبروں میں رہنے کا بڑا شوک ہے شاہد خان آفریدی یہ کارنامہ دو ہزار چھے میں سار انجام دے چکی ہیں جب انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی نمائنگی کرتے ہوئے انہوں نے پہلے میچ میں اپنے میندہ میچ کا اوارڈ حاصل کیا تھا لیکن تھوڑا سا اسٹوری میٹری سٹ ہے ٹویسٹ اس طرح ہے کہ وہ شاہد خان آفریدی کا پہلا میچ نہیں تھا نہیں پہلا میچ تو تھا لیکن ان کا پہلا میچ نہیں تھا وہ پوری ٹیم پاکستان کا پہلا میچ تھا پوری پاکستان ٹیم پاکستان ٹیم اپنا ٹی ٹوینٹی کریئر جو ہے وہ لانچ کر رہی تھی تو جو گیارہ کے گیارہ پلئیر تھے ان تمام کا وہ پہلا میچ تھا تو کسی ایک کو تو میندہ میچ ملنا تھا تو وہ میندہ میچ جو ہے شاہد خان آفریدی کے حصے میں آیا تو شاداب خان کا اس حوالے سے بڑا یولیک ہے ریکارڈ ایجنٹا منڈس کی طرح کہ ان کا ڈیبیو ہوا ان کو کیپ دی گئی ٹی ٹوینٹی کی اور اس کے بعد انہوں نے تعلقہ مچا کے اپنی سیلیکشن کو صحیح ثابت کی جو بالکل شاہد خان آفریدی کی جہاں آپ نے بات کی تو ذکر کرتے چلیں کہ شاہد خان آفریدی کہتے ہیں کہ پی سی بی کے دوبارہ یہ مسٹیک نہیں کنی چاہیے کہ سلمان بٹ کو جو وہ ہیں واپسی کا رستہ دکھائیں اور ٹیم کا حصہ بنائیں تو میرے خیال سے ایک طرح سے بات شاہد آفریدی کی یہ بات دل کو لگی ہے میرے کہ جو لوگ پہلے کر چکے ہیں اس میں آ چکے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اس لسٹ میں آ چکے ہیں اس لسٹ میں آ چکے ہیں ان لوگوں کو کسی صورت بھی واپس ٹیم میں نہیں لانا چاہیے حفیظ کا موقفی یہی تھا اور شاہد خان آفریدی کا بھی محمد آمرکل ٹیم کے آنے کے بعد بھی کافی اندونی ریفٹ رہی تھی جن کو کنٹرول پا لیا گیا کسی حد تک لیکن شاہد آفریدی اور محمد حفیظ اور کچھ دوسرے خلاڑی اس سے خوش نہیں تھے اور اس کے بعد انہوں نے کھل کے اظہار کیا کہ سلمان بٹ کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے جی بالکل تو شاہد آفریدی کی بات ایک اور بھی میں بتاتی چلوں اپنے ریور سے شیئر کرتی چلوں کہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے جو میچ کافی عرصے سے نہیں ہونے پا رہا وہ سبتا ہے کہ گورمنٹ کوئی ایشیوز ہوں دونوں طرف سے لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ انڈین پلیئرز جو ہیں وہ نہ کھلنا چاہیے پاکستان ٹیم کے ساتھ وہ تو کہتے ہیں کہ شاید انڈین پلیئرز تو کھلنا چاہتے ہیں شاید خان اردی کا کہنا یہ تھا ان کے دونوں طرف کے عوام جو ہیں وہ کرکٹ دکھنا چاہتے ہیں پلیئرز بھی کھلنا چاہتے ہیں لیکن یہ گورمنٹ ہے انڈیا کی جو یہ میچ نہیں منعقد کروانا چاہتے ہیں لیکن وہیں پر آپ کے ٹی ٹوینٹی کپتان اور اوڈی آئی کے کپتان ہم سرفراز احمد بھی کچھ کہتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں سرفراز احمد کا کہنا یہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم میں بھارت کی ٹیم کو ہم سے کھلنے میں خوف ہے کوئی خوف تو ہے کچھ تو پردہ داری ہے کہ ہم سے نہیں کھلنا چاہتے ہو ہم تو ہر جگہ کھلنے کو تیار ہیں اور شاید سرفراز احمد کی یہ دعا جو ہے وہ پوری ہو گئی یہ ڈلیشی بڑی اچھی خبر ہے میچ پوائنٹ کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ بھارت کی ٹیم نے بی سی سی آئی نے اس سے انکار کیا ہے میچ کھلنے سے پاکستان سے لیکن اب جو لیٹسٹ نیوز آئی ہیں وہ یہ ہے کہ بی سی سی آئی نے اندیا دے دیا ہے اندیا دے دیا ہے کہ اگر نیوٹرل وینیوز پہ شارجہ یا دبائی یا کسی اور مقام پہ کرکٹ کھلی جائے گی تو انڈیا کی ٹیم جو ہے یہ اندیا کا مطلب کیا مجھے کلیر کر دیجئے آپ نے اس پرگرام میں کوئی تیسری دفعہ یہ ورڈ بولا ہے اور مجھے اس کا مطلب نہیں آتا بھئی پروپوزل اچھا رائی پروپوزل دیا ہے انہوں نے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ کونسا ورڈ کس لینگویج کا ہے اردو کا ہے پھنجابی ہے ہندی ہے کیا ہے یہ اردو لینگویج کا ہے اس ملک سے آپ کا کولو ایسی ملک سے آپ کا کولو جیسے آپ نے کہا کہ پروپوزل جو ہے وہ دیا ہے تو بی سی بی نے بنگلہ دیش کرکٹ لیگ نے انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم کھیلنے کو راضی ہیں پاکستان کے ساتھ لیکن کسی نیوٹرل وینڈیو پہ نہیں یہ انڈیا نے بی سی سی آئی نے کہا ہے اچھا بی سی سی آئی نے یہ اسی بہت بڑی خبر ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے لیکن شہریار خان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا جو ٹائم زائع ہوگا اور کافی دن زائع ہوگئے بیچ میں اور کافی پیچھے مہینے زائع ہوئے کافی ٹور زائع ہوئے جب بگ تھری کو جوائن کیا پاکستان نے تو اسی بھی یہ کیا تھا کہ وہ ریویو جنریٹ ہوگا تو اس کا شہر پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی آئے گا تو شہریار خان نے کہا ہے کہ آپ بینیوں پہ کھیلے یا نہ کھیلے ہمیں جو ہے وہ کمپنسیشن چاہیے جو پاکستان سے انکار کیا ہے لیکن اب یہ معلوم نہیں کہ انڈیا کے ٹیم اور انڈیا کا بورڈ جو ہے بی سی آئی بورڈ افریکت کنٹرول اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو کمپنسیشن دے پائے گا لیکن نیوٹرل وینیو میں تو کھیلے لگے ہیں پاکستان اور انڈیا کا اپکمیگ جو مائچ آنے والا ہے بہت ایکسائیڈ ہے انڈیا نہیں کھیلے گا انڈیا نہیں کھیلے گا انڈیا نہیں کھیلے گا وہ ہک ان کروک انڈیا کو کھیلنا ہوگا اگر انڈیا نہیں کھیلے گا اگر انڈیا نہیں کھیلے گا وہ چار پوانچے ہیں وہ پاکستان کو دے دیے جائے وہ انڈیا کھیل نہیں رہا انڈیا کو کھیلنا پڑے گا پڑے گا کو انڈرلائن کرنے جائے بھارت کی بات ہو رہی ہے بھارت کی بات ہوئی آگے بڑھاتی ہیں باورڈل گواسکر ٹروفی جو ہے جو منکت کی جاری تھی بھارت میں انڈیا میں آسٹویلیا اور انڈیا کی ٹیموں کے بابین وہ بھارت کی ٹیم نے اپنے گھر میں جیتی دو ایک سے ہوئی سٹیون سمیت کی آسٹویلیا ٹیم کو شکست لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوالیاں نشان چھوڑ دی سیریز جو ہے وہ بڑی ٹف رہی اس لحاظ سے کہ بہت ناخوشگوار واقع ہوئے میتھیو ویڈ اور جدیجہ کی لڑائی منظر عام پہ آئی سمیت کپتان اور ویرات کولی ان کی لڑائی منظر عام پہ آئی کروس آف فائرنگ کروس آف ورڈز اور بے پناہ سلیجنگ جو ہے دونوں ٹیموں کے طرف کی گئی انڈیا کو بھی بڑے پن کا مظہرہ کرنا چاہیے تھا کہ مہمان ٹیم اگر گھر میں آئی ہے تو کچھ برداشت کر جاتے اور آسٹویلیا کی ٹیم کے بارے میں تو ویسے ہی مشہور ہے کہ وہ سلیجنگ کے ماسٹر ہیں ان سے بہترین سلیجنگ دنیا کی اور کوئی ٹیم نہیں کرتی اپنے اپننٹس کو زیر کرنے میں سلیجنگ سے آسٹویلیا کی ٹیم کا کوئی سانی نہیں ہے سانی کا مطلب اگر دلنشی کو نہیں سمجھ آئے تو پیز ان کو ایمیل کر دی لے گا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور دوگیان کو بڑا آگے لے کے جا رہا ہے آسٹویلیا کی ٹیم جب کھیلنے پہنچی تو وہاں پر بہت سے جو لاکھوشگبار واقع ہوئے ان میں سے جو میں زیادہ تر کہوں گا کہ اس میں ایک جو چکر تھا نا وہ پنجابی خون کا تھا یہاں پر اگر مہندرہ سنگھ دھونی ہوتے جو آج بھی میں ان کا فین ہوں مہندرہ سنگھ دھونی کی میں اتنا فین ہوں کچھ باتوں کا کیپٹن کول ان کو کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے سٹیفن فلمنگ کو اٹھا لیں نیوزیلنڈ کے مہندرہ سنگھ دھونی کو اٹھا لیں یہ اتنے کول کپتان ہے ان کا ٹیمپرامنٹ اور دل اتنا بڑا ہے یہ اتنی باتیں ایبزورپ کر جاتے ہیں کہ شاید مہندرہ سنگھ دھونی اگر یہاں ہوتے تو یہ مسائل نہ ہوتے لیکن سٹیون سمیت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کپتانی بدلی جا چکی ہے اور اب کپتانی کا تاج مہندرہ سنگھ دھونی نے نہیں بلکہ ہارٹ کپتان پنجابی کپتان ویرات کولی نے پینا ہوا ہے ویرات کولی کوئی بھی بات برداشت نہیں کرتے شارٹ ٹیمپرامنٹ ہے جو وراج سنگھ کو اٹھا لیں یا بجی کو اٹھا لیں یا ان کو اٹھا لیں یا آپ کو اٹھا لیں جتنے پنجابی کھونا آپ بھی جتنے پنجابی تھوڑے ہیں تھوڑا سا میرا خیال ہے تھوڑا سا heated blood ہوتا ہے لیکن آئی تینک کہ مہندرہ سنگھ دھونی اگر یہاں ہوتے تو اس سیریز کی پکچر جو ہے تھوڑی مختلف ہوتی لیکن اینی ہو اپنے پیچھے بہت سے سوالیا نشان چھوڑ گئی لیکن بھارت جو ہے یہ میچ اور سیریز جو ہے وہ جیت گیا دھرماشالہ میچ جیتنے کے بعد بھارت کی ٹیم سیریز جیت گئی آسٹریلیا کی ٹیم نہ صرف یہ سیریز جیتی بلکہ کچھ اور نہ صرف معاف کیجے گا سیریز ہاری بلکہ بہت کچھ ہار گئی پیسے بھی اچھنگے جیب بھی ہلکی ہو گئی اور ساتھ میں رینکنگ میں بھی مار پڑھی کہتے ہیں کہ وہ اسمان سے گرا کجور میں اٹھایا مجھے کوئی صحیح مارا نہیں یاد آرہا کہ پہلے ہی کام بڑا وہ تہس نیس گوا وہا تھا اوپر سے اور گند مچ گیا پہلے رینکنگ جو ہے پہلے میچ گیا پھر سیریز گئی پھر رینکنگ گئے اوپر سے پیسے چھوڑ دیے نہ صرف آسٹریلیا کی ٹیم ہارنے کے بعد نمبر ٹو رینکنگ چھوڑ گئی بلکہ نمبر ٹری رینکنگ بھی آ گئی رینکنگ بھی نیچے ہو گئی اور اس کے لبا ٹری ملین ڈالر کا نقصال جو ہے آسٹریلیو ٹیم کو سارا پڑا ٹین ملین ڈالر کی خطیر رکم جو ہے وہ آسٹریلیا کے ہاتھ سے نکل کے آگئی لیکن مجھے آگے پیچھے گل جی کہیں بھی جی بلکہ ابھی جو سلفلہ جاری ہے نیو زیلینڈ اور کس کے درمیان میچ ہو رہا ہے ساؤ آفرکا کے ماں بینکتا اگر آپ کو دکت ہو گیا میں جانتا ہوں کہ مستہ نہیں ہے جہاں رینکنگ کی بات ہو گئی تو رینکنگ پہ کیوں آسٹریلیا دوسرا نمبر پہ گیا کیونکہ ساؤ آفرکا کے ٹیم عمران طاہر کی ٹیم نمبر ٹو پہ آ گئی کیونکہ نیوزیلینڈ آخری میچ نیوزیلینڈ آخری میچ نیوزیلینڈ آخری میچ جیتنے لگا تھا لیکن بارش کی وجہ سے وہ میچ ہویا وہ ڈراؤ ہو گیا اگر وہ نیوزیلینڈ میچ جیت جاتا تو آسٹریلیا سٹل وڈ ایف آن دا نمبر ٹو سپورٹ نیوزیلینڈ کے بارش کی وجہ سے وہ میچ ڈراؤ ہونے کے بعد ساؤتھ ایفرکا کی ٹیم کو موقع ملا وہ جمپ کر کے نمبر ٹو پہ چلے گئے اور آسٹریلیا کی ٹیم نمبر ٹی پہ آ گئی انڈیا کی ٹیم بدست کی نمبر وان واو دعا تو جنی پڑے گی اچھا کرکٹ کی باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن کونی سے کچھ اور باتیں دیں دیکھیں جی یہاں تین ملینڈ ڈالر ہمیں لیچے زمین پہ گرے بھی نہیں مل رہے سٹوڈیو میں پیسے کھو دیئے وہیں پر آپ کو فتاتے چلیں گے کہ کیوں ہمیں یہاں پر پیسے نہیں نظر آ رہے زمین پہ پڑے گے وہ اس ہی نظر نہیں آ رہے کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے نورتھ امریکہ نورتھ امریکہ بڑا غریب ہے چاہے وہ امریکہ کی دھتی ہو جنائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ یا کینیڈا دونوں ہی بڑے غریب ہیں غریب اس سنس میں ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بلینر اس وقت کہاں پہ ہیں ٹاپ ٹن جہاں پہ میں سمجھتے ہیں ایشیا میں ہو سکتا ہے ایشیا میں ہو سکتا ہے دلنشیا کہنا ہے ایشیا میں ہو سکتا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا امریکہ اور کینیڈا میں جو ٹاپ بلینر ہیں وہ کہاں زیادہ ہوں گے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ یا کینیڈا میں ایک یا دو ٹاپ بلینر نکل رہیں گے تو میں بڑے اصوص کا اظہار کرتا ہوں کہ میں آپ سے سحمت بھی سکتا ہوں آپ کا اندازہ غلط ہے جنائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اور کینیڈا میں ایک بھی بلینر اس وقت ٹاپ پہ نکھنے ہیں جو ٹاپ بلینر اگر آپ اٹھائیں دنیا کے تو پہلا نمبر چائنہ کا ہے چائنہ اس وقت چھے سو نو بلینر کے ساتھ دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ بلینر ہے ٹاپ ٹن کی لیسٹ کے اندر اور دوسرا جو ہے جو ہے جو ہے وہ جرمنی کا ہے ایک سو نو کے ساتھ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر بھارت کا جو کہتے ہیں کہ غریب ایک سو ایک بلینر اس وقت بھارت نے رہایا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یورائیٹس ٹیٹس اپ امریکہ کیونکہ گول کر دیا یورائیٹس ٹیٹس اپ امریکہ جو ہے اس بلینر کی لیسٹ میں ابھی نہیں آرہا جو ٹاپ ہیں اس کے اندر نہیں آرہا یورائیٹس ٹیٹس اپ امریکہ ستیل او بے بے ہار ہے جی وہ ملینر کی لیسٹ کالیں گے تو اس میں وہ کافی کروسنگ کر رہے لیکن بلینر کی لیسٹ میں وہ نیچے آرہے باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ آپ کو کچھ بڑی اچھی ہم نے ویڈیوز بھی ذکھان نہیں ہے لیکن یہاں پر ہمیں بلیک کا اشارہ ہو رہے ہیں بلیک سے واپس آنگا تو آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان اور انڈیا اب کہاں ملیں گے یہ ٹاکرا کہاں ہوگا وہ ٹاکرا کیسے ہوگا وہ ٹرافی کیسی ہوگی وہ کہاں کا سفر کرے گی اور اس کو کہاں کہاں جانا ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ای آواز پہ دیکھتے رہیے ای آواز جادو باکس IPTV باکس and whatever so many ways to see ای آواز دیکھتے رہیے مجھ پوائنٹ ڈاکر دلنشین ڈاکر آدان آپ کے ساتھ جب ایک شاٹ بیک and we will be right back